بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چھنی میں ڈال کر اس کا پانی جو ہے وہ ریموو کر دیا اب میں اس میں سپائسز ایڈ کروں گی میں نے ٹکا مسالہ لیا ڈیڑھ چممچ ایک چممچ پسی بھی مرچے ایک چممچ کٹی بھی مرچے ایک چممچ حلدی ایک چممچ سفید زیرہ پساوہ ایک چممچ سابود دھنیا ایک چممچ گرم مسالہ یہ لہسن پاورڈر ہے اور یہ ادرک پاورڈر ہے یہ بھی ایڈ کر دیں گے اس میں ہم لوگ جب مسالہ لگا کے رکھیں گے تو ہم پیسٹ ایڈ نہیں کریں گے بلکہ سے لہسن ادرک کا پاورڈر ایڈ کریں گے تین چممچ میں نے اس میں دھیکے ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اس کے اندر ہم لوگ نمک ایڈ نہیں کریں گے نمک کے بغیر ہم لوگ اس کو مکمل تیار کر لیں گے مطلب میرینیٹ کرنے کے لیے اس کو ڈیرھ دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس میں میں نے ابھی نہ لیمن جوس ایڈ کیا ہے اور نہ ہی میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کیا ہے وہ دونوں چیزیں ہم لوگ گلاس میں ایڈ کریں گے یہ ہم لوگ اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے کلیجی کو رکھ دیں گے یہ ہم لوگ بنا رہے ہیں تکہ مسالہ کلیجی تھوڑی ڈیفرنٹ سی ریسیپی ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور یہ بلکل ہی نرم بنتی ہے بہت سوفٹ ہوتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنی تھی جب میں نے یہ بنائی بہت ہی مزے کی بنی تھی تو آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کریے گا اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی یہ بہت اچھی لگے گی عام جو ہم لوگ کلیجی بناتے ہیں یہ اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اب میں کیا کروں گی ایک کڑھائی لوں گی اس کے اندر میں نے آئیل ایڈ کیا آئیل ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر پیاز لیے لیکن میں نے ان کو تھوڑا سا گرینڈ کر لیا تھا باریک پیس لیا تھا تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ کھڑا کھڑا نہ رہے اس کو گرینڈ کر کے تھوڑا سا پیس لیا اب میں اس کو فرائے کر لوں گی جب ہم لوگ گرینڈ کر لیتے ہیں پیاز کو تو تھوڑی سی جلدی لگنے لگ جاتی ہے تو ساتھی اب میں نے اس کے اندر ایک چمچ لہسن ادرک پیسٹ رائٹ کر دیا اور چار چمچ سے زیادہ مطلب پانچ چمچ کے قریب جو ہے وہ میں نے ٹیماٹو پیوری آئٹ کر دی تاکہ اس کا مسالہ بہت ہی اچھا سا تیار ہو جائے مطلب پانچ چمچ کے قریب جو ہے وہ میں نے ٹیماٹو پیوری آئٹ کر دی تاکہ اس کا مسالہ بہت ہی اچھا سا تیار ہو جائے لہسن ادرک کا پیسٹ ایک ایک چمچ نہیں بلکہ آدھا چمچ ایڈ کریں گے زیادہ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے کلیجی مسائلے میں جو ہم لوگوں نے سپائسز ایڈ کیا تھے اس میں میں نے لہسین ادھرک کا پاورڈر ایڈ کیا تھا تو اس میں جو لہسین ادھرک کا پیس جائے گا وہ ہاف ہاف ٹی سپون جائے گا اب اس کے اندر ہماری میرینیٹ کی ہوئی جو کلیجی ہے ہم لوگ وائیڈ کر دیں گے جس کو رکھے ہوئے تقریباً دو ڈھائی گھنٹے ہو گئے تھے تو اب ہم لوگ اس کے اندر وائیڈ کر دیں گے اس کو بھی ہم لوگ اچھی طرح پکا لیں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن بہت مزے کی کلیجی بنتی ہے کلیجی پکنے میں وہ ٹائم نہیں لگے گا یعنی کہ جیسے اب میں نے کلیجی ڈالی ہے تو اس میں کم ٹائم لگے گا لیکن میرینیٹ کرنے میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تاکہ اچھا سا فلیور آ جائے اگر کم ٹائم ہو تو ہم لوگ کم ٹائم کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کلیجی جو ہے وہ کم ٹائم میں بھی میرینیٹ ہو جاتی ہے اب کیا ہے اب یہ تقریباً دس پندرہ منٹ گزرے ہیں تو ہماری کلیجی دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی پک گئی ہے اب میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو بہت زیادہ نہیں پکاتے بہت زیادہ پکانے سے جو ہے ہماری جو کلیجی وہ ٹف ہو جائے گی تو بس اب ہم لوگ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ تھوڑا سا مسالہ اچھا سا تیار ہو جائے بس دس منٹ ہوئے اور ہماری کلیجی بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں اس نے آئل آئل الگ ہو گیا ہے تو مطلب ہماری کلیجی تیار ہو گی ہمارا مسالہ اچھا سا تیار ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گی اب اس کے اندر میں کٹیوی مرچیں اور دھنیا ایڈ کر کے ہماری کلیج بلکل ریڈی ہے اب اس ٹائم میں ہم لوگ کیا کریں گے نمک ڈالیں گے نمک ہم لوگوں نے نہیں ڈالا تھا تو اب ہم لوگ نمک ایڈ کریں گے ایک چمچ میں نے نمک ایڈ کر دیا بلکل ایڈ پہ اور ساتھ ہی اس کے اندر ہری مرچے اور کٹاوا دھنیا ایڈ کر کے ہماری ہمارا جو سالن ہے وہ بلکل تیار ہو گیا امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی ایڈ ہو تو ایک چمچ جو ہے ہم لوگ چکن پاوڈر کا ایڈ کر دیں گے اس سے بھی اس کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا سا آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری کلیجی تیار ہو گئی ہے اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ جائے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو تھمزب دیں یہ دیکھیں یہ ہماری جو کلیجی ہے وہ بہت اچھی سی تیار ہوگی میں آپ کو اس کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہ کس طرح سوفٹ بنی ہے اور اندر سے بلکل پکی بھی ہے یہ دیکھیں یہ بینے کلیجی لی اس کو ایسے ہی توڑوں گے اور یہ دیکھیں یہ ہماری کلیجی بلکل آرام سے ٹوٹ گئی بہت ہی سوفٹ اور مزے کی بنی بھی ہے تکہ مسالہ یعنی کہ تکہ مسالے کا جو ٹیسٹ ہے تمام سپائسز کا وہ بہت ہی یونیک سا فلیور دے رہا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ایسے ہی ٹرائی کریے گا امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسی پی اچھی لگی ہوگی اس کے ساتھ ہی ملوں گے کسی نئی ریسی پی کے ساتھ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے